بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ڈیئر سٹوڈینٹس کلاس آف کمپیٹر سائنس سیکنڈ ڈیئر انسٹرکٹر آف دس کورس رانو محمد فیاز سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں پریویس پریو کے لاسٹ لیکچر کے اندر ہم نے کیا ریڈ آوٹ کیا لاسٹ لیکچر نمبر سکسٹین میں جو تھا ہم نے چپ نمبر نائن کو سٹارٹ کیا ہے ایلیمنٹ آف سی لینگویج اس میں ہم نے دیکھا تھا ایڈنٹی فائر کیا ہوتے ہیں اس کی دو ٹائپس سٹینڈر ایڈنٹی فائر اور جوزر ایڈنٹی فائر کو دیکھا تھا اس کے بعد کی ورڈ کیا ہوتے ہیں اس ٹاپکس کو ہم نے کور کیا تھا ٹوڈے ایجنڈا آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے لیکچر نمبر سیونٹین کے نظر ہم نے کور کرنا ہے وہ چپ نمبر نائن کے ہی کچھ ٹاپکس ہیں اس میں ہم دیکھیں گے ویریبل کیا ہوتے ہیں اس کا پرپس کیا ہے اس کے بعد دیکھیں گے ویریبل کو ڈیکلیئر کیسے کرویا جاتا ہے اس کی اگزمپل بھی دیکھیں گے اس کے بعد ویریبل کو انیشلائز کیسے کرویا جاتا ہے اس کی اگزمپل بھی ہم آج دیکھیں گے سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے what is variable ہے کیا کمپیوٹر پروگرام are developed to solve different problems کمپیوٹر پروگرام کو بنانے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے سوٹفیر کو بنانے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے تاکہ ہم کمپیوٹر کے مسائل کو حل کر سکیں in these problem different type of data is used as input اسی طریقے سے مختلف قسم کے data کو ہم کیا کرتے ہیں input کرتے ہیں کمپیوٹر کے اندر تو ساوزرہ کمپیوٹر میں ہم اس کو input کرتے ہیں تو اسے کسی نہ کسی جگہ پہ ہم store تو کرواتے ہیں تو اس کو جس جگہ پہ store کرواتے ہیں تو وہ جگہ کونسی ہوتی ہے variable پروگرام پروسیس data as generate output پروگرام کیا ہوتا ہے software جو ہوتا ہے وہ اس کو process کرتا ہے اور output کیا کرتا ہے generate کرتا ہے the data given as input in store in main memory for processing وہ data جو ہم input لیتے ہیں main memory میں اسے ہم store کرتے ہیں جس جگہ بھی ہم اسے store کرتے ہیں تو وہ variable کی جگہ کہلاتی ہے after processing the results are also store in main memory اس لئے کے لئے جب ہمارا result آ جاتا ہے جب کسی بھی data کو ہم process کر کے information میں change گرتے ہیں تو اس کو بھی ہم main memory میں ہی store کرتے ہیں main memory is a collection of bytes main memory جو ہوتی ہے وہ کس کا مچموعہ ہوتا ہے bytes کا these bytes are also called memory location یہ bytes کا اطلاتے ہیں memory location قلاتے ہیں last lectures last lectures کی بات کر رہا ہوں کہ previous lectures کے اندر جو تھا ہم نے اس کو read out کیا تھا کہ ایک جیسے ہمارے پاس RAM جو ہوتی ہے ایک RAM کے اندر جو ہے وہ 8 bit کا data جو ہے ہمارے پاس آ جاتا ہے تو جو ایک چھوٹی چھوٹی سی bit ہوتی ہے وہ ہماری location ہوتی ہیں جہاں پہ ہم data کو store کرتے ہیں جو اس location کو ہم کیا کہتے ہیں variable location پہ کہتے ہیں so the name memory location used to store input data and result during the execution of program is called variable وہی بات کہ جو ہم instruction computer کو دیتے ہیں as an input اور جو ہم data کی output مطلب کی main memory میں store کرتے ہیں جس جگہ پہ ہم رکھتے ہیں RAM کے اندر main memory کے اندر جس location پہ اسے store کرتے ہیں تو اس location کو ہم کیا کہتے ہیں variable کا نام دیتے ہیں variable جو ہوتے ہیں وہ during program change ہوتے رہتے ہیں ایک جگہ پہ fix نہیں رہتے اس کے بعد آتا ہے variable declare کیا ہوتا ہے declaration کیا ہوتا ہے specifying variable name and its types of data it can contain is called variable declaration مطلب کہنے کا جی ہے کہ کسی بھی variable کو کوئی نام دینا اور اس کی data types بتانا کہ یہ variable جو ہے integer کا ہے float کا ہے یا character کا ہے کس types کا یہ data اس کے اندر store ہوگا تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے variable declaration کہ کوئی بھی نام جو ہے variable کو assign کرنا کیا کلاتا ہے variable declaration کلاتا ہے c is a strongly typed language c is a strongly typed language in c language a variable must be declared before it can be stored data if we use a variable without declaration compiler will generate an error message at compiler's time اگر ہم کوئی بھی variable کو سب سے پہلے declare نہیں کرواتے ہیں اس کا نام جو ہے ہم assign نہیں کرتے تو compiler نے کیا کرنا ہے ہمیں error message دینا ہے variable declarer کی example دیکھیں تو different type of variable are declared as follows جیسے int ہمارے پاس ہے marks marks آپ لوگوں کو بتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس اشاریہ میں نہیں آتے اس طرح سے float کے اندر کیا ہوتا ہے اشاری نظام ہوتا ہے جیسے float کے اندر جو ہے ہم average کی بات کرتے ہیں اگر ہم جہاں پر بات کریں تو یہ ہمارے پاس جیسے average ہے ہمارے پاس جیسے یہ marks ہے یہ grade کی بات کی جا رہی ہے تو یہ کیا ہے ہم نے variable کو نام دیا ہے اب جہاں پر اس کی data types کیا ہے اس کے اندر ہم بات کریں تو integer کی بات کی جا رہے اس میں float کی بات کی جا رہے اس کے اندر character کی بات کی جا رہے مطلب یہ int یہ float اور یہ character جو ہے یہ data types ہے اور اس کو ہم نے variable جو ہے وہ assign کی ہیں اگر ہم یہاں پر variable کی بات کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسے marks جو ہے یہ ہم نے integer کو دیا ہے average جو ہے وہ ہم نے float کو دیا ہے grade جو ہے وہ ہم نے کس کو دیا ہے character کو دیا ہے دوشی ہمارے پاس کیا کہلاتے ہیں variable declaration کہلاتے ہیں اس لیے سے in above اوپر والی میں int float character اور keyword اگر ہم دیکھیں اوپر والی لین کے اندر جو جس ساری جیسے کہیں جو data types کو data types کے بارے میں ہمیں بتائی جا رہے ہیں integer float اور character marks average grade اور variable name یہاں پہ جیسے grade ہے یہاں پہ جیسے average ہے یہاں پہ جیسے marks ہیں تو یہ کیا ہیں ہمارے پاس variable کے نام ہیں مطلب جیسے ہم نے definitions میں پڑھا کہ کوئی بھی نام جو ہے کسی data types کو assign کرنا کیا کہلاتا ہے variable declaration کہلاتا ہے next ہے variable initialize کیا ہوتا ہے storing a value in variable at declaration time is called variable initialization مطلب جب ہم کوئی variable declare کر لیتے ہیں تو اس کو کوئی value assign کرنا کیا کہلاتا ہے variable initialize کلاتا ہے when we declare a variable some memory is allocate to it according to its types this memory already contain some data this meaning less is called garbage اگر کوئی بھی ہم variable جو ہے اس کو ہم initialize کرواتے ہیں تو اس سے کوئی نہ کوئی ہم value دیتے ہیں اگر ہم اس کو کوئی value نہیں دیں گے تو اس نے کیا کرنا ہے کوئی garbage value کو store کر لینا ہے if we use variable without assigning a value the result will not be correct اگر ہم variable کو کوئی value assign نہیں کرتے تو اس نے کیا کرنا ہے result correct نہیں دینا ہے کوئی غلط جواب جو ہے وہ ہمیں دے دے گا garbage value کا مطلب یہ ہوتا ہے کمپائلر نے کوئی اپنی مرضی سے value جائے اس کو اندر store کر کے رکھ دینا ہے we should initialize a variable before using it ہمیں variable کو initialize سب سے پہلے کرنا ہے تاکہ بعد میں ہم اس کو use کر سکیں تاہاں process of assigning value variable at the time of declaration is called variable initialization جہاں پر example دی جا رہی ہے ہم کوئی value assign کر دینا جیسے int x is equal to 100 ہے اب int اس کے اندر کیا ہے یہ variable یہ ہمارے پاس data types ہے x جو ہے اس کے اندر یہ کیا ہے variable ہے اور 100 جو ہے یہ کیا ہے ہم نے value assign کی ہے کس کو x کو یہاں پر دیکھیں int x is equal to 50 جہاں پر int data types ہے x ہمارے پاس کیا ہے یہاں پر نام ہے اور 50 جو ہے وہ ہم نے کیا کیا ہے اس کو value assign کیا ہے اس طرح سے int y برابر ہے 75k تو اس کا مطلب یہ ہے 75 جو ہے یہ کس کی value ہے ہمارے پاس y کی ہے اور int اس کے اندر جو ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے data types ہے اس طریقے سے نیچے float average is equal to 50.73 تو یہ بھی سیم اس طریقے سے character کے اندر جو ہے ہم جو ہے وہ کوئی character value store کر سکتا float کے اندر جو اشاری نظام store ہوتا ہے اور integer کے اندر جو ہے کوئی نظام ہم store نہیں کر سکتے so it is the end of lecture number 17 star one lecture جو ہے mr variable کے بارے میں ہی تھا variable کیا ہوتا ہے اس کو declare اور initialize جو ہے وہ کیسے گرائے جاتا ہے اللہ حافظ